بسم اللہ الرحمن الرحیم HIV یا AIDS مشکل سا ٹاپک ہے خطرناک سا بھی ہے کیا اس کا بھی گردے سے کوئی لینا دینا ہے آج کی ویڈیو اسی چیز پر فوکس کرے گی کوئی بھی وائرل انفیکشن آ جائے تو ٹیکنیکلی جسم میں کوئی بھی انفیکشن آ جائے تو گردے جو ان سے ہیں وہ متاثرین میں شامل ہو سکتے ہیں HIV خاص طور پر گردے پر سرکتی اور اس میں کئی قسم کی بیماریاں ہو سکتی ہیں لیکن آپ جنرل ہی یہ سمجھئے کہ گردے کے اندر اس کے جو فنکشننگ یونٹس ہیں یا جو جالی کے اندر چھوٹے چھوٹے خانے ہوتے ہیں جن کے ذریعے صفائی ہونی ہوتی ہے اور ضرورت کی چیزیں جو انسی جسم کے اندر اور غیر ضروری مواد نکل نہ ہوتا وہ خراب ہو جاتے ہیں تو اس سے پھر ہوتا یہ کہ وہ چھاننی جب خراب ہو جاتی ہے تو اس کے بیچ میں سے پروٹین جو اندر ہی رہ جانی چاہیے تھی وہ نہیں رہتی اور وہ لیک کر جاتی لیک کرنے سے گردے کو ڈیمیج بھی ہوتا ہے اور ڈیمیج کی وجہ سے بھی پروٹین نکل رہی ہوتی ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ کریٹنین تھوڑی سی زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے یوریا بھی بگڑ جاتا ہے جسم کے اندر سے پروٹین کے اخراج کے باعث جسم پہ سوزش آ جاتی ہے پاؤں سوچ جاتے ہیں چہرے کے گرد سوچ جاتی ہے خاص طور پر آنکھوں کے گرد آتی ہے جسم میں الویومن کام ہو سکتی ہے الویومن پروٹین کی خاص قسم ہے جو ٹیسٹ کی جا سکتی ہے اور بڑی سانی سے کوئی بھی لباٹری چیک کر دیتی ہے جسم میں الویومن کتنی ہے اگر آپ ذہنی اور جسمانی صحت کے بارے میں علم نئے طریقہ علاج اور نئی سے نئی تحقیق کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس چینلز کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے اگر ویڈیو میں کچھ اچھا لگے تو لائک اور شیئر کریں تاکہ یہ علم دوسروں تک کوہن سکے اور وہ امومی طور پر تین سے نیچے اور بہت زیادہ خرابی ہو تو دو سے نیچے بھی آ جاتی جتنی وہ نیچے آتی جائے گی اتنی زیادہ پروٹین جسم سے لیکج کی وجہ ہوگی اب اس کی ڈائیگنوسس کے لیے بہت سارے ٹیسٹ ہیں ہیوی کا ٹاپک ذرا مشکل ہے کیونکہ اس میں ڈائیگنوسس کئی سٹیپس میں ہوتا ہے ہر ایک ٹیسٹ نہیں کیا جاتا لیکن جب کیا جاتا ہے تو پھر پی سی آر تک بھی بات جاتی ہے اور اس کے اندر ایک انٹیجن بھی چیک کی جاتی ہے اور پھر اچھائی بھی ون اینڈ ٹو اس کے ٹیسٹ موجود ہیں پہلے کسی زمانے میں صرف اچھائی بھی تھا اب اچھائی بھی ون اینڈ ٹو ٹیسٹ کیا جاتا ہے اچھے فرض کرتے ہیں خدا نہ خاصتہ کسی کا یہ پوزیٹیو آ چکا ہے اور گردے کی خرابی بھی ہے تو اس صورت کے اندر گردے کی بائیوپسی بھی کی جاتی گردے کا سیمپل لیا جاتا ہے ایلٹر ساؤنڈ دیکھنے کے بعد گردے کا سائز نارمل ہے تو وہ لبارٹری کے نیچے جو مایکروسکوپ کے نیچے نظر آتا ہے واضح نظر آ جاتا ہے کہ کس سٹیج کی بیماری ہے اور کتنی اس کو زوراور دوائی دینی ہوگی اس کے لیے جو اچھائی بھی ہے اس کی ٹیٹمنٹ تو بہرحال ہونی ہے اور اس کے لیے ریٹروائل تھرپی جو ہے وہ مکمل کی جاتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ گردے کو ریکاور کرنے کے لیے بہت ساری دوائیاں ساتھ استعمال کرنی پڑتی ہیں اگر یہ وقت پہ ڈائیگنوز نہ ہو تو انفورچنٹلی اس کی وجہ سے گردہ فیل بھی ہو سکتا تو اس لیے یہ والا معاملہ جونسا ہے اس کو سیریس لینے کی ضرورت ہے بلکہ یہ ہپیٹائیٹس کی جو میں نے پچھلی ویڈیوز بنائی ہے ان میں سے زیادہ سیریس ہوتا اچھائی بھی بزاعت خود ظاہر ہے کہ بڑا پریشانکن مرض ہے لیکن اس کے ساتھ گردے خراب ہو جائیں تو یہ پریشانی اور بڑھ جاتی اور ٹریٹمنٹ جونسی ہے اس کے نام میں بلکل اس لیے نہیں لے رہا کہ وہ خدا نہ خاصتہ کسی کو اپنی مرضی سے اگر استعمال کرنے کی کوئی کوشش کرے گا تو وہ بہت نقصان ہو سکتا تو آپ نے اپنے جو فیزیشن ہے ان سے ڈسکس کرنا ہے اور نیفرولوجس سے بھی کرنا ہے تو وہ پھر کسی نتیجے تک پہنچیں گے اور اس کا علاج موجود ہے علاج کیا جا سکتا ہے لیکن اکثر ایک خاص سٹیج کے بعد پھر مرض کو صرف سلو کیا جا سکتا ہے اسے ہمیشہ کے لئے ختم نہیں کیا جاتا اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل زندگی دے اور دوسروں کی زندگی مکمل کرنے کا شرف اتا کرے شکریہ